کہ جو لوگ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمابرداری کرنے کے بجائے جو برائیاں کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے اور کس طریقے سے ان کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے سنن ابن ماجہ کی روایت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جیبال اتحامت بیضا فَجَعْلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حَبَاءً مَّنْثُورًا میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے تہامہ پہاڑوں کے برابر ان کے نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا یعنی ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی لیکن اس کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگی صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہمیں بتلائیے کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر تو ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے نیکیوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوگی میں جاننا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے ان جانے مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں اور تمہاری قوم میں سے اور رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب اکیلے میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے یعنی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیوں وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے وہ عبادت کرنے والے ہوں گے رات کو جاگنے والے ہوں گے لیکن جیسے ہی ان کو تنہائی نصیب ہوگی جیسے ہی وہ فری ہو جائیں گے وقت ان کو ملے گا تو فوراں وہ حرام کام کے ارتکاب میں ہوں گے یعنی حرام کام کرنے لگیں گے اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تنہائی پانے کے بعد تم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی تمہاری نیکیاں زائے ہو جائیں گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی